دعا اور ازان کی اپیسوڈ نمبر ایٹین میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سب لوگ اب دعا کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں یہ بات جہارہ کو بلکل بھی پسند نہیں آ رہی کیونکہ ازان مانی اور ازان کے بابا بھی دعا کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اور جہارہ سے یہ بلکل بھی برداشت نہیں ہوتا اس کو لگتا ہے کہ دعا ان سب کو اپنے کابو میں کرنے کی کوچش کر دیئے تاکہ کوئی بھی اس کو اس گھر سے نہ نکال سکے پھر جہارہ دعا کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے دعا کہ تم جو کوئی بھی اس گھر میں کر رہی ہو نا تھوڑا خیال صحیح کرنا اگر کوئی بھی تمہاری بات مجھے پتا چل گی تو تمہیں پتا ہے میں تمہیں اس گھر سے نکالنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگوں گی تو دعا کہتی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تو جہارہ کہتی ہے کہ میری اجازت کے بغیر اس گھر میں قرآن خانی کرنے کا تمہارا تمہیں کس نے کہا تھا تو دعا کہتی ہے آنٹی یہ سب کچھ بابا چاہتے تھے اس لئے میں نے بچوں کو بلائیا تاکہ قرآن خانی کروا سکوں اور ان کے درمیان کوئی کھانا یا کپڑے تقسیم کر سکیں تو جہارہ کہتی ہے کہ بابا کس کو تم بابا کہہ رہی ہو تو دعا کہتی ہے کہ سر کو جہارہ کہتی ہے تم اس گھر کی نکرانی ہو کوئی اس گھر کی بیٹی نہیں ہو جو تم ان کو بابا کہہ کر بلائے رہی ہو اور آج تم نے بابا کہہ دیا آئندہ میں تمہارے موں سے کبھی بھی بابا کا نام نہ سنوں یہ کہہ جہارہ تو وہاں سے چلی جاتی ہے اور دعا پریشان ہو جاتی ہے اور باہر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور مراد سیڈیوں پر دعا کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دعا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس گھر سے دور رہیں آپ تو اس گھر کو اپنا ہی سمجھنے لے گی ہیں تو دعا کہتی ہے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے آپ اپنے کام سے کام رکھیں مراد کہتا ہے کہ دعا میں آپ کے لئے اچھا ہی سوچ رہا ہوں آپ کو جو بھی کہہ رہا ہوں وہ آپ کی پھلائی کے لئے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ ان تمام باتوں سے بھائی سکیں ورنہ روز روز آپ کو اسی طرح ڈان پڑتی رہے گی تو دعا کہتی ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے میرا مسئلہ ہے اور میں اس مسئلے کو خود دیکھ لوں گی آپ اپنا کام کرو اور اپنے کام پر اتحان دیں تو مراد کہتا ہے آپ کی مرضی ہے لیکن آپ کو یہ میری باتیں یاد آئیں گی یہ سب کچھ کہہ کر مراد وہاں سے چلا جاتا ہے اور دعا وہاں پریشان بیٹھ رہتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب میں کیسے ٹھیک کروں کیسے سب کو بتاؤں کہ میں ازان کی بیوی ہوں اس گھر کی نوکرانی نہیں یہ تمام سینز آپ لوگ دیکھنے والے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں